نمشکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی لوگ کا آپ کے اپنے چینل ٹریڈرز ڈائری میں دوستو آنے والا ایک سیگو کمپنی کا آئی پیو جو کی ہے اوفیشل بوکنگ پارٹنر آئی آر سی ٹی سی کی جو کی آپ کے سکرین پر دکھ رہا ہوگا تو دوستو ایک سیگو کمپنی جو ہے وہ اٹھارہ سو کروڑ روپے کا آئی پیو لا رہی ہے اور لگو لگو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لگو لگو آئی پیو آنے میں دو مہینے کا سمیں لگنے بالا ہے دو مہینے کس طریقے سمیں لگنے والا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کی اس میں ابھی یہ جو کمپنی ہے وہ انویسٹمنٹ بینکر تلاس رہی ہے انویسٹمنٹ بینکر ملنے میں ٹائم نہیں لگا مسکل سے لگو لگو اگر یہ دیکھتے ہیں ڈھونٹے ہیں اچھے سے تو دس دن کے اسپاس ان کو ٹائم لگتا ہے پھر اس کے بعد پیپر فائل کرنے میں تو لگو جو ہے پوری پرکیا میں پوری جو پروسس ہے اس میں موٹا موٹا دو مہینے مان کے چلے رہے ہیں اس سے کم بھی ہو سکتا ہے ایک مہینے کے اندر بھی آئی پیو یہ لاس رکھتے ہیں اس پر کوئی بڑی بات نہیں ہے میں صرف دو مہینے کا ایکسٹر ٹائم لے کے چل رہا ہوں مطلب ایک مہینے ایکسٹر لے کے چل رہا ہوں تو مطلب کل ملاکہ یہ ہے جب ہی بھی آئے دو مہینے کے اندر یا ایک مہینے کے اندر تو یہ آئی پیو آنے والا ہے تو آپ کو رکھنے ہی تیاری کیونکہ آپ نے بھی کہیں نہ کہیں ایکس اگو کمپنی سے ایکس اگو کے ایپ سے ایکس اگو کے بیپ سائٹ سے آپ نے ٹکٹ بکنگ کی ہوگی چاہے وہ پلین کی ہو ٹرین کی ہو یا ہوتل بکنگ آپ نے کی ہوگی ہوتل میں روم بک کی ہوگی اور بھی بغیرہ بغیرہ ان کے بجنسز ہیں بڑے بڑے بجنسز ہیں تو آپ نے ان کی سربیسیس لی ہوں گی تو چلیے وقت ناور بات کرتے ہو آگے بڑھتے ہیں تو دوستو یہ گروگاہ کمپنی ایکس اگو اور ڈومنینٹ پلیئر ہے ٹرین یوٹیلیٹی اینڈ ٹکٹ کیٹ کٹیگری میں تو دوستو یہاں پر آپ نے ریسینٹلی آپ نے دیکھا ہو اس مائی ٹرپ کا آئی پیو آیا تھا جو کی بمپر آئی پیو تو نہیں نکلا لیکن اس کی کئی ساری بجے تھی جو کی اس مائی ٹرپ میں دیکھنے کو ملی کی صرف اور صرف دس سے بیس پرسنٹ کا ہی لسٹنگ گین ہم کو دیکھنے کو ملا تھا تو یہاں پر بڑی پروبلم ہوگی تو اس کے ساتھ لیکن یہاں دیکھتے ہیں کیا ہے تو یہاں پر پندرہ سو سے اٹھارہ سو کروٹ روپے یہاں پر جھوٹانے کی تیاری ہے اور آگے کی چیز کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو آ گیا ہے کہ پندرہ سو یہاں پر کلیر ہو چکا ہے تو یہ کیوں لا رہے ہیں آئی پیو ان کے جو پارشلی جو ایکزٹ کروانا چاہتے ہیں جو کمپنی کے جو انویسٹر جنہوں نے اس میں فنڈنگ میں ان کے پیسہ لگایا ہے تو وہ اب نکلنے کی تیاری میں ہیں کیونکہ اب شاید جب انہوں نے پیسہ لگایا ہوگا تو یہ چھوٹی کمپنی ہوگی اب بڑی کمپنی بن گئی ہے تو اس کی ویلیویشن بھی بڑی ہو گئی ہوگی تو اس ویلیویشن کو یہ اپنا نکالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے جریعے جو آئی پیو کی جریعے یہ اپنا نکلیں گے لیکن یہاں پر سب سے بیسٹ چیز کیا ہے کہ ہماری مائکرو میکس یہاں پر اس کے ریسنٹ انویسٹر ہے ریسنٹ نہیں کہیں گے اس کے انویسٹر ہیں وینچر مائکرو میکس نے بھی یہاں پر پیسہ لگا رکھا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں آگے اب جو خبر ہے تو چھتیس ملین منتلی یونک یوزر ان کے اپ کو یوز کرتے ہیں ان کی بیپ سائٹ کو یوز کرتے ہیں تو چھتیس ملین کا مطلب تین کروڑ ساٹھ لاکھ لوگ ان کے منتلی یوزر ہیں تو منتلی یوزر جو ہیں وہ ان کے بیپ سائٹ اور ان کے اپ کو یوز کرتے ہیں جس کے جریعے پانچ ہزار کروڑ روپے کا یہاں پر ٹرانجیکسن ہوتا ہے اور یہ دوگنا ہو گیا ہے پری کوویٹ لیول سے یعنی پری کوویٹ لیول کب کہیں گے کہ مارچ دو یار بیس میں جو ان کا بوکنگ روینیو ہے اس کو دوگنا کر دیا ہے یعنی اگر دھائی یا کروڑ روپے ان کا بوکنگ ویلیو تھی تو اس کو پانچ یا کروڑ دگنا ہو گیا ہے تو باؤنس بیک تو بہت تنہا ہم کو دیکھنے کو ملا ہے تو لوگ لگتا ہے کہ جادہ ہی گھومنے کے لیے نکل رہے ہیں اب ایف بائی نائنٹین ایف بائی نائنٹین کا مطلب ہے دو یار اٹھارہ دو یار اٹھارہ کے حساب سے اگر ان کا ریونیو دیکھا جائے کیونکہ دو یار انیس دو یار بیس کا یہاں پر کچھ بھی نہیں دے رکھا ہے آپ کہیں بھی ڈھونیں گے نائنٹ پر تو آپ کوئی ایزلی نہیں ملے گا تو یہاں پر جو چیز ملی ہے وہ ایک بیپ سائٹ سے ملی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس سے ہی ہم انوان لگا لیں گے آگے کا کہ کیا اس کا انوان جو دو یار اٹھارہ کے حساب سے کیا ہونا چاہیے تو ایکسیگو کا جو نائنٹ ریونیو ہے وہ ایک سو تیرہ کروڑ روپے ایک سو تیرہ پوائنٹ ہے پچاس لاکھ روپے یہاں پر کروڑ روپے یہاں پر روپے روپے ہیں ان کا اہبائی نائنٹین ہے اور گروس ٹرانجیکشن ویلیو جو تھی وہ پندرہ سو چور آسی کروڑ روپے تھی جو کہ ابھی ہم پچھلے بار دیکھ چکے ہیں جو ریسینٹلی جو ابھی آیا ہے وہ ہے پانچ ہیار کروڑ کی ویلیو تو پندرہ سو چور آسی کروڑ روپے کی جو ٹرانجیکشن ویلیو ہے وہ دوزار اٹھارہ میں تھی اور اب چلنا ہے دوزار اکیس تو بھڑ کر دیکھیں کیا گروس ان کی چلنا ہے یہ پانچ ہیار کروڑ کا ٹرانجیکشن ویلیو ہو گئی ہے پروفٹ کے بارے میں نہیں پتا پروفٹ کے بارے میں کہیں نہیں دے رکھا ہے تو یہاں پر جو نئی نئی اپڈیٹس آئیں گی تو آگے کی ویڈیو میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے ابھی تو لمبا ٹائم ہے اب یہ بہت مین چیز ہے سمجھنے کی آپ دیکھیں ایک بڑے سے بڑا انویسٹر ان میں فنڈ کر رکھا ہے اور پانچ لاکھ سے پہلے مطلب آپ کے سامنے ڈیٹ بھی ہے آپ کی سکین پر اور چھ سالوں میں اتنی فنڈنگ کر چکے ہیں تو فروری دوزار آٹھ میں انہوں نے پانچ لاکھ ڈالر یہاں پر جھٹائے تھے بی اے ایف اسپیکٹرم سے دوزار گیارہ آگست میں سیریز اے میں 18.5 ملین ڈالر کا انہوں نے فنڈ جھٹایا تھا سیف پارٹنرز اور میک مائٹ ٹرب بھی یہاں پر پارٹنر ہے بڑی بات ہے بھائی تو جون 2015 میں انہوں نے فنڈنگ راؤنڈ کیا اور اس میں چار ملین ڈالر روپے یہاں پر مایکرو میکس سے جھٹائے بہت اچھی بات ہے نومبہ 2016 میں بینچر راؤنڈ سے دس ملین ڈالر کمائے اور سکویا کیپٹل انڈیا سے انہوں نے جھٹائے یہاں پر 2017 مارچ میں سیریز بھی میں 15 ملین ڈالر یہاں پر سکویا کیپٹل انڈیا سے پھر سے جھٹائے اور 2020 اپریل یعنی ریسینٹلی ابھی ہمارے سامنے نکل چکا ہے تو عمر اجالہ لیمیٹڈ سے انہوں نے 4.6 ملین ڈالر یہاں پر جھٹائے تو یہاں پر فنڈنگ تو بہت تنگلی تنگلی ہے دوستو کئی کروڑس میں یہاں پر فنڈنگ اٹھا رہی اور نام جو ہے وہ بہت بہت ہے تو چھوٹے موٹے نام نہیں بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اس میں فنڈنگ کر رکھی ہے بڑی بات ہے اور اس کا ہم کو گین بھی دیکھنا ہوں بھی لگا اب آیا یہاں پر شیئر ہولڈر شیئر ہولڈر کی جو ہولڈنگ ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کی مجھے ایک بیپ سائٹ سے ملی تو یہاں پر سیف پارٹنر سے یہاں پر 30.5 پرسنٹ یہاں پر ہولڈ کرتے ہیں میک مائی ٹرپ جو ہے وہ 10.4 پرسنٹ یہاں پر ہولڈ کرتے ہیں جو فاؤنڈر ہیں ان کے آلو کے بھاج بھائی فاؤنڈر ہیں وہ 9.2 پرسنٹ اس کمپنی میں ہولڈ کرتے ہیں یہاں پر جو انجل انویسٹر ہیں سورب دیویندر سنگھ وہ یہاں پر 0.1 پرسنٹ یہاں پر ہولڈ کرتے ہیں باقی کی جو بڑی بڑی ہولڈنگ تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں باقی کے بعد میں دیکھ لیتے ہیں تو اب ہونا کیا ہے تو دوستو جو کی ہم کو ایزی مائی ٹرپ میں دیکھنے کو ملا اب اگر ایسے ہی لسٹنگ گین اس میں ملتے ہیں تو کوئی فائدہ تو ہے نہیں تو دوستو آنے دیجئے اس کی ساری ساری ڈیٹیلز کیا ریونیو ہے کیا اس کا پروفٹ ہے کچھ بڑا بھی ہے یا نہیں بڑا ہے یا دھندہ مندہ چل رہا ہے تو یہ سب آگے چل کے پتہ چلے جب اس کی ڈیٹیلز بہاں نکلیں گی جیسے جیسے ڈیٹیل ملے گی آپ کے سامنے آپ کی نئی ویڈیو آپ کے سامنے ایک اپلوڈ کر دوں گا جس سے آپ کو پتہ چل جائے اور میرا دھیان سب سے زیادہ اس میں یہ ہوگا کہ ریونیو کیا ہے ان کی ارننگز کیا ہے جو کہ ابھی ہم کو نہیں معلوم ہے نہیں ملی ہے کہیں سے تو ٹھیک ہے سرچ کرنے پہ اور سرچ کرنے پہ دیکھتے ہیں کہ ملتا ہے یا نہیں باقی اگر آپ جو کی برینڈ بیلیو بہت ہے ایکسیگو کی برینڈ بیلیو بہت ہے تو ہمیں برینڈ بیلیو بھی دیکھ کے چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اولا پروفٹ میں نہیں ہے لیکن برینڈ بیلیو ہے ان کی برینڈ بہت ہی جیادہ موجود ہے کئی ایسی کمپنیاں اولا کی طرح جو کی برینڈ بیلیو بہت ہے جنہیں چلانا پڑ رہا ہے لیکن وہ لاؤسز میں جو میٹو آپ دیکھ لیجئے جو سوئیگی ہے ان کو آپ دیکھ لیجئے ساری ساری لاؤسز میں لیکن برینڈ بیلیو ہے بھئی یہ چلانا پڑ رہا ہے تو یہاں پر بھی یہ لاؤس میں تو نہیں ہے ان کا اچھا خاصا پروفٹ ہے ٹھیک ٹاک ہی ہوگا تو یہاں پر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اور ان کی برینڈ بیلیو کو تو بیلیو تو جرور ملے گی اب کس ریٹ پر ڈیل کرتے ہیں کس ریٹ پر یہ آئی پیو لاتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے جروری ہوگا اگر سو سے دو سو روپے کے انڈر میں لائیں گے تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے ساس سو آٹھ سو روپے کے لائیں گے تو بہت ہی گھنڈا فیل ہوگا بہت ہی مطلب تھوڑا عجیب سا لگا کیونکہ بہت بڑی کمپنی ہے اور وہ ایک رینج میں آئی پیو لے کے آئی ہے اب ان کا دیکھتے ہیں ایک سیگو کا بڑا نام ہے بڑا کام ہے چلیے دیکھتے ہیں بعد میں اور اب جو نئی اپ ڈیٹ آئی تو میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا اب آپ آئی پیو لگانے کی تیارے میں رہیے کیونکہ ایک سیگو کا آئی پیو چھوٹا موٹا آئی پیو نہیں ہے یہاں پر چانسز ہیں جن لوگوں کو آئی پیو چھوٹے چھوٹے والے نہیں ملے وہ یہاں پر اپلائی جرور کریں کیونکہ یہاں پر آپ کی چانسز بن سکتے ہیں آپ کو آئی پیو ملنے کے اب دیجے مجھے اجازت ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیواد دوستو